ایک طرف تو دیش بابے چپے چپے پر پولیس تینات ہے لیکن وہیں جراجگیر کے اخصہ طرح میں چور گرہوں نے تین جگہ پر سیند ماری کر کے پولیس کو کھلا چیلنگ دے جانا ہے اتنی سرکشہ میں بھی کیسے چوری ہو گئی دیکھئے ریپورٹ لوگ ڈاؤن کے دوران ہو گئی چوری تین گھر کے تالے ٹوٹے ہر کم بینک کا شٹر دوڑ کر گھسے چور تو دکان میں بھی چوروں میں لگائی سکیند دیش بھر میں لوگ ڈاؤن ہے ہر گلی، سڑک اور محلے میں پولیس تیارات ہے ایسے میں چوری جیسی گھٹنا ممکن نہیں لگتی لیکن اکل سرہ کے شاہ تک چور کے رو نے تین الگ الگ جگہ پر تالے دوڑ کر سنسری پھیلا کا رکھتی پولیس کے لیے چیلنج بنے کے رو کی تلاش میں تین جھٹ گئی تھے لیکن ایک ساتھ تین چوری نے آم لوگوں کے دید ضرور پڑا سرکتی گئے چوروں نے سب سے پہلے ایک بینک کو نشانہ بنایا گرہو نے انڈین اوبر سیچ بینک کی شٹا توڑ کر سہد ماری کی کوشش کی لیکن اینڈ وقت پر بینک کا سائرن بجنے لکھا جس کی وجہ سے چور تھا کھڑے ہوئے اور اس طرح شہر میں چوری کی بڑی وارتہ ٹل گئی لیکن گرہو یہی نہیں رکھا بینک کے بعد نمبر آیا ایک انڈینئر ورکس کی دکان کا اور دکان کو گیس کچھر سے چور اس کے تالے اور شترکات ہے کپڑوں کی دکان میں رکھا گیس کچھر اڑا لے گئے ساتھ ایک کپڑوں کی دکان پر بھی چوری کی ایک ساتھ تین تین جگہیں پر چوری کی بازداد سے شہر میں ہڑکا مبچکہ ہے لوگڈاؤن کے وجہ سے عام لوگ گھروں میں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چور اب دکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے ایسی میں پولیس کے لیے چنوٹی بڑھ گئی ہے لوگڈاؤن کے چلتے پولیس لگاتار گست کر رہی ہے اس کے باگ جو دکان تین جگہیں تالے توڑ کر چوروں نے پولیس کو شنوٹی دی ہے جبکہ ایک ہی رات میں تین تین جگہیں پر چوری ہونے سے نگر میں دہشت کا ماحول ہے پلہا پولیس نے ایف آئی آر درج کرتی سندگتوں سے پوستاج شروع کر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کیا جائے کیا خبرات کے لیے کلترا سے چیلنگ شیواز کی ریپورٹ